میرا نام سینیٹر منظور احمد خان کاکڑ ہے اور آج کل جو پوری دنیا میں ایک وائرس ایک غبہ پھیلی ہوئی ہے کرونا کے حوالے سے سب جانتے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائرس کتنا نقصان دے پوری دنیا کے حوالے سے جو چل رہی ہے خاص کر اگر ہم اٹھلی کی بات کر لے یا ہم امریکہ کی بات کر لے یا ہم برطانیہ کی بات کر لے اگر ہم چینہ یا اکسی اور ملک کی بات کر لے تو پھر ہم ان سے بہت ہی پیچھے ہیں خاص کر پاکستان کی حوالے سے پھر میں بات کروں گا اپنے ملک کی حوالے سے تو ہمیں اپنے ملک کی حوالے سے اپنے لوگوں کے بہت کیار کرنا چاہیے یہ غبہ جو پہلی ہوئی ہے اس کے تدابیر کو اپنانا چاہیے اس کے تدابیر کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں جیسے کہ حکومت نے بہت سے اقدام اٹھائے ہوئے ہیں ہمارے وزیر علیہ امیر جام کمال صاحب اور خاص کر ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو بھی تدابیر دے گئی ہیں تو اس کو ہمیں فالو کرنے چاہیے اگر ہم اس کو فالو کر لیں گے تو ہم اس وعبہ سے بچ سکتے ہیں جیسے کہ ابھی تک ایسا کوئی میڈیسن ہی نہیں آیا اس کو کوئی علاج ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو اصل جو اس کے علاج ہے وہ ہمیں اپنے گھروں تک محدود رہنا چاہیے جیسے کہ بتایا گیا ہے پانی استعمال کرنا چاہیے دن میں کتنی دفاعات دونے چاہیے کیونکہ اگر ہمیں اپنا خیال نہیں ہے تو ہمیں اپنے فیملی کا خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے تو اس حوالے سے گورمنٹ کو ہمیں ہمیں تعاون کرنا چاہیے گورمنٹ کے ساتھ اور اس عبا کو مخاطر کر جو آج کل ہمارے ایروز فیس کر رہے ہیں جو وائرس کو فیس کر رہے ہیں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکس ہے یا جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہے یا جو بھی اس جنگ میں شریک ہے میں اس کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اس کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں اور خاص کر میں بلوچستان کی حوالے سے یا پورے پاکستان کی حوالے سے ایک بات ضرور کروں گا جو وسائل رکھتے ہوں اس کو اپنے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو اس وقت مزدوری کرتے ہیں لیبر ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے کفالت کا خیال رکھنا چاہیے جو جتنا بھی کر سکتا ہے کنٹیبیوشن عکومت تو کر رہی ہے گورمنٹ تو کر رہی ہے صوبہ کر رہی ہے تو ہمیں بھی ذاتی طور پر ہم اپنا اردگرد کی لوگوں کو دیکھنا چاہیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنے بہنوں کا اپنے بھائیوں کا اپنے ماہوں کا اپنے بزرگوں کا ہمیں انکسا دینا چاہیے یہ وہ گڑی ہے کہ ہماری یونٹی ثابت ہوگی کہ ہم ایک ہیں تو اس حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے ذاتی طور پر بھی عوام کی مدد کرے لوگوں کی مدد کرے جو روزانہ کرتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں تو میں خود بھی اس حوالے سے آج تقریباً پندرہ سو گرانوں کو پیکیج دے رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک اور بھی پیکیج دے رہا ہوں جو وہ بھی تقریباً آزار پندرہ سو گرانوں کے مطابق ہوگا تو اس حوالے سے میں اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو اور خاص کر صبح کو یہ پیغام دوں گا کہ وزیر اللہ جام کمال نے صبح کے لیے جو کام کیے ہیں ایڈمنسٹریٹر حوالے سے یا اکومتی انتظامیہ کی حوالے سے وہ خیراج تحسین ہے اس کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی ہیں ان کا فورس کام کر رہے ہیں پی ڈی اے میں کام کر رہے ہیں باقی جو سیکٹرز ہیں ڈی سی کمیشنرز تمام جتنے زلیں ہیں جتنے ڈسٹکس ہیں اس میں اس نے تمام اپنے فورس کو والٹ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہیں تینکیو سو مچ